لاہور سمارٹ ہٹی لانچ کرنا جا رہا ہے ساڑھے تین مرلہ کے ریزنشل پلوٹس کیا ریزن ہے کہ لاہور سمارٹ ہٹی کے ریزنشل پلوٹس آلیڈی اتنی ڈیمانڈ میں ہیں کہ ان پر پریمیم منی یا اون منی شروع ہو چکی ہے لوگ ایڈوانس میں بکنگ کروانا چاہتے ہیں بائی پیئنگ دا پریمیم اماؤنڈ اور اون اماؤنڈ اس کی ریزن جو ہیں وہ تین ریزن ہیں سب سے پہلے ریزن آتی ہے کہ آپ کی انکم ڈیسپیریٹی یعنی کہ آپ لوگ کا جو آمدن کا توازن ہے وہ ایسا جی درست نہیں ہے نمبر ٹو اس میں آتی ہے کہ آپ کا پنجابہ کلچر اور نمبر تری اس میں آتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی انکم ڈیسپیریٹی اس لیے کہ پاکستان میں تقریباً اسی سے نوے فیصد عبادی ایسی ہے جن کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ان کے پاس ساڑھے تین مرلہ پانچ مرلہ کی چھت ہو یعنی کہ اپنا گھر مجود ہو جیسے کہ سیونٹیز میں بھٹو نے نعرہ دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان وہ اس لیے سکسیسفل تھا کہ روٹی آپ کی نیڈ ہے زندہ رہنے کے لیے مکان آپ کو چاہیے ڈیلی بیس پر سر شمانے کے لیے اور کپڑا آپ کو تن ڈھامتے کے لیے سیم گوز فر دس کہ آپ کی پچاسی فیصد عبادی یا نوے فیصد عبادی اگر افورڈ کرتی ہے صرف ساڑھے دین مرلہ کا پلوٹ تو اس وجہ سے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے نمبر ٹو ریزنس کی یہ ہے کہ آپ کا پنجابہ کلچر پنجابہ کلچر جو پاکستان کا جو سکسٹی تری پرسنٹ رکبہ ہے یعنی سکسٹی تری پرسنٹ آپ کی پاکستان کی عبادی ہے وہ پنجاب میں سیچویٹڈ ہے اور پنجاب میں کلچر ہے کہ پنجاب میں فلیٹس کا اپارٹمنٹس کا ٹرنڈ اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح کے پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہیں اسلامباد میں کہہ لیں کراچی میں کہہ لیں یا کسی اور شہر میں کہہ لیں پنجاب میں یا لاہور میں اس طرح سے اپارٹمنٹس کا ٹرنڈ آپ کو نہیں ملتا اب لاہور اگر وزٹ کریں تقریباً دو دھائی کروڑ کی عبادی میں آپ کو جو نورملی لوگ فلیٹس میں رہتے ملتے ہیں وہ چند ہزار لوگ ہوں گے چند لاکھ میں نہیں تو یہ وجہ ہے کہ پنجابہ کلچر میں اس طرح سے اس طرح سے ایکسیپٹنس نہیں ہے آپ کو کہ اپارٹمنٹس میں رہیں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ساڑھے دین مرلہ گھر ہو بے شک چھوٹا گھر ہو اپنا گھر ہو زمین اپنی ہو چھت اپنی ہو تو یہ ریزن ہے سیکنڈ ریزن کے جس کی وحیسے ساڑھے دین مرلہ پلوٹ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے تھرڈ ریزن is اوورسیز پاکستانی اب اوورسیز پاکستانی پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں ریل اسٹیٹ میں اتنا زیادہ انویسٹ کرتے ہیں کہ ایک انویسٹ کے پاس دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس پلوٹ بھی ہوتے ہیں سٹل وہ پاکستان میں آ کر رہتے نہیں ہیں پاکستان سے وہ باہر ہی رہتے ہیں لیکن ان کیس آپ وزٹ کرتے ہیں پاکستان تو آپ کے پاس کوئی ایسی پروپرٹی ہو جس پہ آپ کا منیموم ایکسپنس آئے اور منیموم ایکسپنس آنے کے باوجود آپ کو کسی ریلیٹیف پر ڈیمنڈ نہ کرنا پڑے لیٹسے کہ آپ کی فیملی یوکے میں رہتی ہے اور پاکستان ٹریول کرتے ہیں آپ کو لاہور میں کسی ریلیٹیف گھر جا کے دو مہینے رہنا پڑے آپ کو اپنا گھر آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ساڑھے تین مطلعہ میں چونکہ پلوٹ سست ہے کنسٹرکشن بھی ذائر سی بات ہے کانسٹ کم آئے گی تو آپ ایک اپنا گھر بنا سکتے ہیں کہ جہاں پہ آکے آپ ایزلی وہاں پہ اپنے آپ کو اکومنڈیٹ کر سکتے ہیں اور ساڑھے تین مطلعہ اوورسیس پاکستانیوں پہ اتنا مسئلہ بھی نہیں ہوتا ریزن is جیسے یوکے میں پاکستان کا کپیٹل سمارٹی کا لاہور سمارٹی کا میکسیم کلائنٹل یوکے میں ہے اب یوکے میں لوگ ٹاؤن ہاؤسز میں فلیٹس میں چھوٹے گھروں میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں تو اس لئے ساڑھے تین مطلعہ کا جو پلوٹ ہے یا اس کا گھر ہے جو وہ ان کی اکومنڈیشن کو ہر لحاظ سے ان کی نیٹس کو فلفل کرتا ہے تو تھرڈ ریزن آپ کی اوورسیس پاکستانی ہے کہ آپ پاکستان میں اگر آتے ہیں آپ نے مہینے ڈیٹ مہینے کے لیانے ہیں دو مہینے کے لیانے ہیں آپ اپنے گھر میں رہیں ریمیننگ ٹائم آپ کی جو پروپرٹی ہے اسے ائر بی این بھی کر دیں اسے رنٹ اوٹ کر دیں سو فار انسون ملٹیبل آپشنز ہیں لیکن جو مہین ریزن مجھے سمجھ آتی ہیں میری ناکس رائے میں تین ریزنز بنتی ہیں پہلی انکم ڈیسپریٹی کہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں بینگ دا پاکستانی وطار آباد کہ لوگ اپنے آپ کو بڑے پلوٹس میں یا بڑے گھروں میں اکومنڈیٹ کر سکیں سیکنڈ ڈیس آپ کا پنجابہ کلچر پنجاب میں فلیٹس کا اپارٹمنٹ کلچر بہت کم ہے تو لوگ اس کو اکسپٹ بھی نہیں کرتے کیونکہ میدانی علاقے کے لوگ ہیں اور ایک بڑا ریزن پنجاب میں پرچیزنگ کا وہ یہ ہے کہ آپ کا پنجاب تقریبا سیونٹی ایٹی پرسنٹ دہی علاقوں پہ ہے اب اگر گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ کے ذائر سے بڑے گھر ہوتے ہیں بڑے گھر ہوتے ہیں زیادہ سے بات ہے کہ اس میں کنسٹرکشن کم ہوتی ہے اور اس کے ذات آپ کو کھلا سین ملتا ہے پنجاب میں کلچر ہے ویڑا کلچرین سین کلچر جو ہے وہ پنجاب میں بہت زیادہ قوم بن ہے یعنی ہمارے دہی لاکھوں میں اب شہر میں جب آتے ہیں تو دیفرنٹی آپ کو وہ کلچر نہیں ملتا بڑ آپ اس بات بھی کمپرمائز نہیں کرتے کہ آپ کو سیکس فلور سیون فلور ایٹھ لور پہ جا کے کسی فلیٹ میں یا کسی اپارٹمنٹ میں جا کے رہنا پڑے اس چیز کو بھی پریفر نہیں کرتے تو یہ ریزن ہیں جس کی وعیسے لاہور سمارٹی کی ساڑھے تین مللہ کے جنوینٹری لانچ ہونے جا رہی ہے وہ ڈیفرنٹلی شور شور پروفٹ بجائے گی کیونکہ ڈیمانڈ جو اس وقت ہے وہ ہزاروں لاکھوں میں ہے اور پلوٹ جو آئیں گے وہ چند سو یا چند آپ کہلیں گے میکسیم جو پلوٹ آئے آر نو سو یا ہزار پلوٹ لانچ ہوگا تو اس کی وعیسے لاہور سمارٹی میں آپ کو بہت زیادہ اچھا ریٹرن آن ملے گا اگر آپ پلوٹ بائی کرتے ہیں فر لیونگ پرپرس تو آپ کو اس میں بہت اچھی اکومنڈیشن بھی مل سکتی ہے in a very minimum cost اگر آپ کو اپنے کپیٹل سمارٹی لیے لاہور سمارٹی میں بکن کے پالے کچھ معلومات چاہیئے ہوں تو دیئے کے نمبر برابطہ کریں اس کے لئے ویبسائٹ ویڈیٹ کرنا مت بولیں www.makansolutions.com آپ کو یہ ویڈیو چھلے گئے تو پلیز دو لائے کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبتائب کرنا مت بولیں رزمان چیمہ کو دیجئے جازت اگلی ویڈیو دک کے لئے خدا حافظ موسیقی